سڑک پر حرکت کرتے ہوئے کاروں کے ٹائر بہت زیادہ شور پیدا کرتے ہیں کیا اس میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ ڈینمارک میں ایک ممکنہ حل پر تجربات کیے جا رہی ہیں سڑک ایک حصے کو تجرباتی میٹریل سے بنائی گئی ایک سطح سے دھام دیا گیا ہے جو ٹائروں کے شور کو کم کرتی ہے اگر آپ کو ٹریفک کے شور میں کمی لانا ہے تو پھر آپ کو سڑک کی سطح میں تبدیلی کر کے ٹائروں سے پیدا ہونے والی آواز میں کمی لانا ہوگی آپ کے پاس تین چیزیں ہیں ساخت، جذب کرنے کی صلاحیت اور لچک اور لچک ایک ایسی چھے ہے جس پر ابھی تک زیادہ کام نہیں کیا گیا یہ لچک دار تہہ جسے ایک یورپی ریسرچ پروجیکٹ نے تیار کیا ہے ٹریفک کے سبب پیدا ہونے والے شور کو بہت حد تک کم کرتی ہے اگر آپ یہاں سنیں تو آپ شور میں آٹھ ڈی بی کی کمی دیکھ سکتے ہیں جو غیر معمولی ہے اگر آپ شور میں اسی قدر کمی چاہتے ہیں تو آپ کو تین میٹر اونچائی والے نوائس بیریر چاہیے ہوں گے اس میٹریل میں سے بارش کا پانی ٹائروں کی گرفت کو متاثر کیے بغیر گزر جاتا ہے اس پر مزید کام اس لیبوٹری میں ہو رہا ہے جس میں انیٹے نیڈل کام کرتی ہیں لچکدار اور مسام رکھنے والے روڈ میٹریل کاروں کے استعمال شدہ ٹائر کے کچلے ہوئے ربر اور پیسے ہوئے گرنائٹ سے تیار کیا گیا ہے استعمال شدہ ٹائروں سے سڑک کو ڈھامپنے کا خیال نیا نہیں تہم سابقہ کوششوں میں میٹریل کی قسم اور اس کی پائیداری بڑے مسائل تھے اور پھر یہ بہت مہنگا بھی تھا ہم ایک ایسا میٹریل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شور میں اچھی خاصی کمیل آسکے پائیدار ہو، قیمت بھی اچھی ہو اور اس کی رگڑ کی صلاحیت بھی اچھی ہو مناسب رگڑ ٹریفک کی سیفٹی کے لیے انتہائی اہم ہے اور اسی کو یہاں سویڈن کی سلیبوٹری میں پرکھا جا رہا ہے سدیوں میں یہ نیا تیار شدہ میٹریل دراصل عام اسفارٹ کی بجائے ٹائروں کو زیادہ بہتر پکڑ یا گریپ فرام کرتا ہے میں اس خاص کار کے ذریعے رگڑ کی پیمائش کر رہا ہوں پانچمیں پیئے کی مدد سے اس بٹن کے دمانے سے نیچے ہونے والے پیئے سے میں اس خاص رڑک کی فریکشن یا رگڑ کی پیمائش کر سکتا ہوں ایک عام سڑک کی نسبت یہ سطح یقین مہنگی ہے لیکن ہمارے خیال میں اسے شور کم کرنے والے بیریئر کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بیریئر انتہائی مہنگی ہوتے ہیں تو ہمارے خیال میں ایسی صورت میں یہ ایک قابل عمل آپشن ہے لیکن کیا یہ پائے دار بھی ہوگا محققین اس مشین کے ذریعے کئی سالوں سے زیر استعمال سڑک جیسی صورتحال پیدا کر رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹیریل کتنی جلدی خراب ہوتا ہے اور اس کے محول پر کیا اثرات ہوں گے ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسامدار اور لچکدار چطہ عام سفالٹ تنی ہی پائے دار ہے اور یہاں ہم نے اس سے پیدا ہونے والی گرد کی بھی پیمائش کی ہے یہ سطحے عام سفالٹ کی نسبت کم غبار پیدا کرتی ہے کم آواز پائے دار اور محول دوست سائنس تھانوں کو یقین ہے کہ یہ میٹیریل مستقبل قریب میں شور کم کرنے والے بیریئرز کا متبادل ثابت ہوگا موسیقی 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 موسیقی